پورا پاکستان آزادی کا جشن منانے کے لیے تیار ہے یہ تصویر ہے پاکستان کا سچ یہ تصویر ہے پاکستان کو قرارہ جواب لیکن آج میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہوں گا افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب ہمارے محسنوں نے دیکھا تھا جوانوں نے پاکستانی گھسپیٹیا دھیر کر دیا ہے بھارت پاکستان سیما دھیر ہوا یہاں پر گھسپیٹیا بی ایس ایف نے انکاؤنچر کر کے اسے مار گرایا ہے اس پہ کسی کو کسی قسم کی نہ تو شرمندگی ہے اور نہ ہی کوئی کچھ جواب دیتا ہے ہماری ایجنسی کیا اس بات کا جواب دے سکیں ایک منٹ رکھ کر ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی حقیقی طور پر آزاد ہیں بھی یا نہیں بچانی صاحب آج 14 اگست ہے اور 14 اگست ذاری بات ہے پاکستان کی آزادی کا دن ہے لیکن پاکستان میں یہ تاثر بڑا تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے پاکستان کے بارے میں یہ بھی شکایت رہی ہے کہ پاکستان نے ٹیررزم کو سپورٹ کیا پاکستان کے یوم آزادی کے عظیم موقع پر لیکن پاکستان میں یہ تاثر بڑا تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو آزاد ہی نہیں ہوئے یہ لمحات خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کے بھی ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں آزادی کی عظیم نعمت سے نوازا سو سنتالیس میں بھی شاید اس سے بہت بہتر ہوں گے جب یہ پاکستان بنا تھا آج مہنگائی بھی ہے گربت بھی ہے لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں یہاں پر جو ہے وہ قانون اور انصاف نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے اس تاریخی اور دائمی نظریہ نے برسغیر کے مسلمانوں کو ایک علیہ دا شناخت ثقافت اور تہذیب قائم کرنے کا موقع پرام کیا یا اس لیے تھا کہ شراب نوشی کی جائے گی حلہ گھلا کیا جائے گا اور نعرے لگائے جائیں گے جس کا پاکستان کی تہذیب کے اندر کلچر کے اندر آئین کے اندر کوئی تصور نہیں ہے بھارت کے سوتانترتا دیوست کو دنیا کے دو سب سے بڑے لوگ تانترک دیشوں کے نیشنل ڈے آف سیلیبریشن کے طور پر گھوشت کرنے کی مانگ کی گئی ہے اس بار بھارت کے سوتانترتا دیوست کو امریکہ بھی دھوم دام سے سیلیبریٹ کرے گا خاص اور پہ انڈیا اور یو ایس کے ڈیلیشنز کی اگر بات کریں اور وہ جذبات بدلے ہیں یو ایس کے کیونکہ خبر یہ آ رہی ہے کہ کانگریس میں یو ایس کانگریس میں یہ ریزولیشن انٹروڈیوز کروائی گئی ہے آٹھ کانگریسمن کی طرف سے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ آگست کو وہ سیلیبریٹ کریں گے نیشنل ڈی آف سیلیبریشن کے طور پر ہم انڈیا کی بات کرنے کی انڈیا ففٹین آگست سیلیبریٹ کرے گا انڈیپینڈنس ہوگا ان کا وہ ایک ازاد ملکہ فیڈمہ سپیچ بھی نظر آتی ہے ڈیموکریسی نظر آتی ہے جمہوریت ہے اور جب سے بڑی بات امریکہ ان کے ساتھ مل کر ان کا جو انڈیپینڈنس ہے وہ میں آنا جا رہا ہے پنجاب کے ترن ترن سے لگے پاکستانی بورڈر سے بھارت میں گسپیٹ کرنے کی کوشش بی اے سپ نے گسپیٹیوں کو مار گرایا بی اے سپ نے گسپیٹیوں کے سب کو قبضے میں لے کر پولیس کے حوالے کر دیا اور پولیس نے شب کی جانت سرو کر دی ہے ایک مہینے میں پنجاب میں تیسری یہ گھٹنا ہے 23 جولائی اور 26 جولائی کو بھی دو گسپیٹیے بی اے سپ نے گرفتار کیے تھے جو کی بھارتے سیما میں گشنے کی کوشش میں پکڑے گئے بی اے سپ کے پروکتہ نے بتایا ہے کہ آتکوادی کو بورڈر پار کرتے دیکھا گیا جوانوں نے رکنے کی چھتاو نہیں دی لیکن گسپیٹیہ بھارتے چھتر کی طرف بڑھتا رہا رات کو خطرے کو جوانوں نے بھاپ لیا اور سیما پر رات کے سمیں ہائی الیٹ پر رہتے ہوئے بی اے سپ کے جوانوں نے اس پر گولی واری کی اور گولی لگنے سے اس کی موت ہو گئی دوستو پاکستان چود آگست اجادی دیوست منا رہا ہے چھتر سالوں کے بعد بھی پاکستانی بھوکمری اور مہنگائی سے جود رہا ہے تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو ازادی نہیں ہوئے ہمارے پاس تو ازادی نہیں ہے ہم بول نہیں سکتے آج ہم دیکھ رہے تھے ہمارا ملکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ تیس چالیس پرشنٹ ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے بیکاوز کہ ایک اپوزیشن جماعت جو ہے وہ حکومت کو مشکل مٹا دیتی ہے انٹرنیٹ میں ٹویٹر باند ہے ہمارے پاس لیکن کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک سابق ڈی جی آئی سائی کو خفیہ داری جنسی کے سربراہ جو پکڑا جانا ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پاکستان آپ جو ہے وہ ایک صحیح راہ پہ چل پڑے گا بھرے سب آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سیلیبریشنز میں خاص طور پر حکومت نے وہ عرشد صاحب کو بھی بڑا ڈالا ہوا ہے عرشد ندیم صاحب کو وہ جیت کی آئے ہیں اور ان کو بڑا سٹریٹ پروٹوکل دیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ازاد ہیں یا کہ یہ جو خاص طور پر فیض امید صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جی ان کو پکڑنا ہی بڑی بات ہے ہمارے دور میں تو پاکستان میں کہاں پکڑا جا سکتا ہے دیکھیں جی یہ جو چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کسی کو گریفتار کرنا یا جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس پہ پہمانیہ لگانا یہ ساری چیزیں پاکستان میں یہ تاثر بڑا تیزی سے پکڑتا جا رہا ہے کہ ہم تو ازاد ہی نہیں ہوئے ہمارے پاس تو ازاد ہی نہیں ہے ہم بول نہیں سکتے آج ہم دیکھ رہے تھے ہمارا ملکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ تیس چالیس پرشنٹ ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے آپ نے ناظرین کو بتائیں کہ جیل میں قید کشمیری حریت رہنما محمدی آسین ملک کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے ویڈیو پیغام میں قوم کو آزادی پاکستان کی مبارک بات دی اور اس عظیم آزادی پر قائد آزم کا شکریہ دا کیا اس کے بعد پاکستان کی سڑکیں پاکستان کی سڑکوں کے اوپر پاکستان زندہ باد عمران خان کا رہا کریں تحریک انصاف زندہ باد کے نارے لگیں دیکھیں پاکستان کے اندر ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو خفیہ دار ایجنسی کے سربراہ کو جو پکڑا جانا ہے یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ پاکستان آپ جو ہے وہ ایک صحیح راہ پر چل پڑے گا بھرے سب آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس سیلیبریشنز میں خاص طور پر حکومت میں وہ عرشد صاحب کو بھی بڑا ڈالا ہوا ہے عرشد ندیم صاحب کو وہ جیت کی آئے ہیں اور ان کو بڑا سٹریٹ پروٹوکل دیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ازاد ہیں یا کہ یہ جو خاص طور پر فیض امید صاحب کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جی ان کو پکڑ نہیں بڑی بات ہے ہمارے طور میں تو پاکستان میں کہاں پکڑا جا سکتا ہے how do you see this چودہ اندرزو ہے لیکن یہ جو چھوٹے موٹے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں کسی کو گریفتار کرنا یا جو آپ نے ذکر کی ہے کہ آپ کی جو فریڈم اف ایکسپریشن جو ہے اس پہ پابنیہ لگانا یہ ساری چیزیں یہ ایک الگ ٹاپک ہے اور یہ کہ کیا پاکستان چودہ آگست کو واقعی آزاد ہوا تھا یا نہیں یہ ایک الگ اور مستقل قسم کا ٹاپک ہے تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل پر ایسے ہی پاکستانی رییکشن ویڈیو اور پاکستانی لوگوں کا رییکشن ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں نمسکار دوستو دھنے واد